آج ہم یہاں پہ بسونی جو پنچائت ہے وہاں پہ آئے ہیں اور یہ وارڈ نمبر ایک اور دو بلکل یہاں سے یہ تقریبا ہارلی سو میٹر کی دوری یا پچاس میٹر کی دوری پہ جو ہے تو یہاں کے لوگوں سے ہم لگا تر کال محصول کر رہے تھے اس سے پہلے جس طرح سے ہم دھراتی بھروتی کے علاقے میں ہم گئے تھے تو ہم نے اس کے بعد ڈی سی صاحب پہ بھی کافی شورو گل ہوا تھا تو اس کا یہ نتیجہ ہوا تھا کہ تصیلدار جو دھرگ یا بالا کوٹ ہیں انہوں نے اگلے فرورڈ ایریا میں دورا کیا تھا اور ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ تیس پرسنٹ ایسے بنکر سے جو جن کا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کوئی جو ہے خوش ہول تک خاص فائدہ نہیں پہنچا ہے ہماری آج پھر گزارش ہے ہم خاص کا جس علاقے میں آج پہنچے ہیں اس سے اگلا جو گاؤں ہیں لنجوٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ کل فائرنگ ہوئی اور دو لوگوں کی جہاں پہ موت واقع ہوئی ہے میں گورنمنٹ آف جمہو ان کشمیر سے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بارڈر کے لوگ ہیں اور شیلنگ زونز میں رہتے ہیں یہ بالکل جس طرح ایک بکرہ زبا ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ تیار رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک سکیم کے تحت آپ نے بنکرز کو شروع کیا تھا میں ڈی سی پنچ راہل یادو سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب یہ بسونی کا علاقہ ہے جس کا میں نے آج تفصلا دورہ کیا ہے یہاں پہ لگ بگ دو پینچیز ہیں یہاں پہ میرے ساتھ یہ فائم جی ہیں اور یہ سفیر جی ہیں تو یہاں پہ صرف صرف ساتھ جو کمیٹیز بنکر ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ جو بنکرز ہیں تو ابھی تک یہاں پہ آپ لوگوں نے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ مر جائیں کیا چاہتے ہیں یہ لگ بگ پندرہ سے بیس یا پچیس لاکھ کے اوپر یہ گھر تیار ہوتا ہے ساری زندگی کی جمع پونجی یہ گھر پہ لگ جاتی ہے یہ نیچے آپ تھوڑا سا کیمرہ میں بولوں گا کہ وہ کیمرہ گھمائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے علی شان گھر بنے ہوئے ہیں جب گولہ آتا ہے ان گھروں کا گرتا ہے تو یہ گھر تو نست و نبود ہوتے ہی ہیں اور ساتھ میں ساتھ قیمتی جانے جاتی ہیں سب سے پہلے تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو یہ کل موت واقع ہوئی ہے کم از کم بیس لاکھ کمپنسیشن یا تیس لاکھ کمپنسیشن ہونی چاہیے جب یا کوئی کوئی انجار ہوتا ہے اس کو پانچ لاکھ جو ہے مافضہ دیا جانا چاہیے اور جب گھر گرتا ہے تو دس سے پندرہ لاکھ رپیہ ایک آمانٹ ہونی چاہیے یہ بھی ہماری ایک ڈیمانڈ رہتی ہے کیونکہ کے لئے لگ بولتے نہیں ہے تو آپ ان کا نجائز وعدہ ہوتا تو یہ ہماری انتجا رہے گی ہم اس پر فوکس کریں گے اور ہائیر آہ ٹھاٹی سے بات کریں گے کمیشنر سیکٹری سے ہم بات کریں گے یا ایڈوائیزر سے بات کریں گے آپ ان سے بات کریں یہ یہاں پر لوکل برشندہ ہے کیا یہاں پر کوئی آتا ہے یا نہیں آتا آپ انسا بات کریں جاں پر کوئی نہیں آیا ہماری وار میں پورا کوئی بینکر نہیں بنا کوئی بھی نہیں ساتھ بینکر جو ہیں وہ بنے ہیں ہماری وار میں میں بار بار ویڈیو دفتر میں جاتا ہوں بار بار سیدار صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں کوئی بینکر نہیں ہے اب ستارہ بینکر ہمارے جو ہیں اپرو بیجی صاحب سے باکر بیجی بھی آئے وہ بھی ابھی مجھے نہیں دے رہے تو یہ سفیر صاحب ہے آپ ان سے بھی بچیں دوسری وار کے میرا نمہمد صفیر خان آیر صاحب ماری بسونی ایون وار نمبر ایک یا دو کو آپ چھوڑیں پوری بسونی کو دیکھیں ہمارے کمیونیٹی بینکر ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ڈمیج ہوئے ہیں اور انہاں پورا پانی پر رہا ہوا ہے اور جو انڈیویجل بینکر ہیں وہ بھی نہیں بنے ابھی تب جو آئے تھے بینکر وہ یہاں سے لیفٹ ہوکر اپنا ڈرانب سونی میں بنے اثر اس کا کوئی قاض ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں یہ ریموٹ ایریا اور شیلنگ زون پڑتا ہے تو یہاں سے بینکر لیفٹ ہو کر اپنا جو ڈرانب سونی میں بنے کے بنے ہیں وہ بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ انجسٹس ہوا ہے تو ہم اس پہ ایک ہی چیز جاتے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ تین سے چار ہزار اضافی بن کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جو لوگ راتوں کو سو نہیں سکتے جو لوگ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کب پاکستان کا گولہ آئے گا یا ہمیں کچل دے گا ہماری جو ہے یہاں پہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا صبح بچہ صحیح سلامت اٹھے گا کس کی ماں صحیح سلامت اٹھے گا پچھلے کہیں صدیوں سے آتا ہوا ہے پچھلے دس بارہ جو ڈکیٹس ہو گئے ہیں یہاں پہ یہ تباہی کے دہانے پہ میں اندستان اور پاکستان کی دونوں سرکاروں سے بھی گزارش کرتا ہوں زیرو پائنٹ سے کہ آپ خدا رہا یہ لوگوں کے اوپر ویپن ٹیسٹ مت کریں یہ لبارٹری مت سمجھیں اس کو اس کو جو دوسری جگہ پہ اپنی جو ہے اپنی طاقت دکھائیں دوسرے کو یہاں پہ نہ کریں یہ لوگ ہیں نیہتے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نے جب یہاں سے کوئی اگر کسی کی جان بھی جاتی ہے تو ان کو ایک ریپے تک کوئی نہیں دیتا ہے نہ پوچھتا ہے تو ہم آپ کے چینل کے مادیم سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھی خاصی امارٹ دی جائے اگر کوئی کجولتی ہوتی ہے اور دوسرا جب کوئی کسی گھر کا جاتا تو اس کے گھر کو نوکری بھی دی جائے تو یہ ہماری یہاں سے آج ایک مانگ رہے گی دوسرا ڈی سی راؤل صاحب سے بھی اور میں خود بھی ہائر اپ سے بات کروں گا تاکہ ان کو اضافی بینکرز یہاں پہ مل سکیں بہت بہت شکریہ